حیع علی الفلاح قوم عاد بڑھا ہے ہم نے بارہا اس کا تذکرہ ہوا ہے ان کا ایک علاقہ اس کو احقاف کہا گیا ہے اسی مناسبت سے اس کا نام صورت الاحقاف ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَغْمَا بَيْنَوْمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّا وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا إِنْذِرُوا مُحْرِدُونَ حامیم اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب بے حد حکمت والا ہے ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک معین مدت تک کے لیے اور کفار اس عذاب سے روگردانی کرنے والے ہیں جس سے انہیں ڈرائے گیا ہے آپ کہیے تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو کیا تم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے ذرا مجھے بھی دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے میرے پاس اس سے پہلی کوئی کتاب لاؤ یا پہلے علم کا کچھ بقیہ حصہ اگر تم سچے ہو اور اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اس کی فریاد نہ سن سکیں اور وہ ان کافروں کی پکار سے بے خبر ہیں تو بت جن کو کفار پکارتے ہیں فرمائے یہ قیامت تک تمہاری فریاد نہیں سن سکتے قیامت کا ذکر کیوں ہے اس لیے کہ دنیا میں انسان کو جتنی حاجات ہو سکتی ہیں یا ضروریات ہو سکتی ہیں یا جتنی طلب ہو سکتی ہے کسی چیز کی اس سے بہت زیادہ قیامت کے دن ضرورت ہوگی بہت زیادہ محتاجگی قیامت کے دن ہوگی فرمائے یہ اس دن بھی تمہارے کچھ کام نہیں آسکتے اور آج کے دن بھی تمہارے کچھ کام نہیں آسکتے اور جب لوگوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا تو ان کے خود ساختہ معبود ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ بتوں کو اللہ تعالیٰ قوتیں گویائی دے گا وہ اپنی پوجہ کرنے والوں کی مخالفت کریں گے اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کفار اس حق کے متعلق کہتے ہیں جو ان کے پاس آ چکا ہے یہ کھلا ہوا جادو ہے یا کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس کو گھڑ لیا ہے آپ کہیے اگر بالفرض میں نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہوتا تو تم مجھے اللہ کی عذاب سے بلکل بچا نہیں سکتے تھے تم اس قرآن کے متعلق جو کچھ کہہ رہے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے میرے اور تمہارے درمیان وہی کافی گواہ ہے اور وہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے آپ کہیے کہ میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور نہ میں از خود جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ میں از خود یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میں صرف واضح طور پر عذاب سے ڈرانے والا ہوں اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں جو حکم ہے کہ میں نہیں جانتا یہ حکم منسوخ ہے سورة الفتح کی آیت نمبر دو کے ساتھ آگے ہم سورہ فتح پڑھیں گے اس سے آگے سورہ محمد ہے پھر سورہ فتح ہے اور دوسری بات جو ہم پہلے بھی ارز کر چکے ہیں کہ حضور السلام کے متعلق یہ کہ آپ نہیں جانتے یعنی از خود نہیں جانتے اللہ کی عطا سے جانتے ہیں آپ جو جانتے ہیں جو کچھ جانتے ہیں اللہ کے بتانے سے اللہ کے علم عطا فرمانے سے آپ جانتے ہیں آپ کہیے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا کفر کر چکے ہو تو پھر تمہارا کیا انجام ہوگا اور بنی اسٹائل کا ایک شخص اس جیسی کتاب کی گواہی دے چکا ہو اور اس پر ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے تکبر کیا ہو تو تمہاری عقبت کیسی ہوگی بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جس قرآن کو تم غلط کہہ رہے ہو اگر یہ صحیح ہوا تو پھر تم کیا کروگے اور پھر تمہارے سامنے یہ بات بھی ہے کہ پہلی کتابوں کو جاننے والے لوگ اس کی تصدیق کر چکے ہیں اس کو درست کہہ چکے ہیں اور بنی اسرائیل کی اہل کتاب میں سے ایک بڑا معتبر نام عبداللہ بن سلام جنہوں نے کتاب کو پڑھا وہ اس کی تصدیق کر چکے ہیں کہ ہماری کتاب میں جو نشانیاں تھی اس کے مطابق نبی آخری زمان میں وہ نشانیاں موجود ہیں اور ان کی کتاب بھی برحق ہے تو وہ تصدیق کر چکے ہیں اس کے باوجود اگر تم انکار کر رہے ہو تو پھر سوچو تمہارا کیا انجام ہوگا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَحْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُونَ هَذَا اِذْا اِذْا قَدِيمِ اور کافروں نے مومنوں کے متعلق کہا اگر یہ قرآن بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم پر سبقت نہ کرتے اور جب انہوں نے اس سے ہدایت حاصل نہ کی تو عن قریب یہ کہیں گے یہ قدیم چھوٹ ہے اب کفار کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ساری بہترین تو ہمارے پاس ہیں ہر بہتر چیز ہمارے پاس ہے ہم پرفیکٹ لوگ ہیں بہترین لوگ ہیں اگر واقعی قرآن بہتر ہوتا حق ہوتا سچ ہوتا تو یہ بہتر چیز بھی ہمارے پاس ہوتی یہ ان کی خام خیالی تھی ان کی غلط فہمی تھی فکری اعتبار سے انہوں نے ٹھوکر کھائی کہ جو ان کے پاس ہے اس کو بہتر سمجھا اور جو ان کے پاس نہیں ہے اس کو انہوں نے حقیر سمجھا یا جس کو وہ قبول نہیں کرتے اس کو انہوں نے حقیر سمجھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی آسمانی کتاب پیشوا اور رحمت بن کر آ چکی ہے اور یہ کتاب عربی زبان میں اس کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ ظالموں کو عذاب سے ڈرائے اور نیکوں کاروں کو بشارت دے بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اسی پر جمع رہے سو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے تو استقامت پر یعنی ایمان لانا پھر اس پر مستقیم رہنا مضبوطی سے کاربند رہنا اس کے بعد بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اسی پر جمع رہے سو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہی لوگ جنتی ہیں اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ ان کے نیک کاموں کا صلح ہے جو وہ کرتے تھے ووصینا الانسان بوالده احسانا حملته امه قرها ووضعته قرها وحمله وفصاله ثلاثون شہرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعین سنة قال رب اوزعني ان اشکر نعمتك اللتی انعمت علی وعلا والدی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضاو واسلح لی بی ذریتی انی تبتو الیک وانی من المسلمین اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا تاقیدی حکم دیا اس کی ماں نے اس کو مشقت کے ساتھ پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف جھیل کر اس کو جنا اور اس کو پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا تیس ماہ میں تھا حتیٰ کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور چالیس برس کا ہو گیا تو کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہے اور میں ایسے نیک کام کروں جن سے تُو راضی ہو اور تُو میری اولاد میں بھی نیکی رکھ دے بے شک میں نے تیری طرف رجوع کیا اور بے شک میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں اس آیت میں والدین کی شان بیان ہوئی ہے اور ماں کا ذکر اس آیت میں تین بار ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے والدین کے حقوق میں سے ماں کا ذکر تین بار کیا ہے حدیث مبارکہ سنیئے یہ بخاری کے لیس نمبر فائف نائن سیون ون ہے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے فرمایا کہ تمہاری ماں پوچھا اس کے بعد کون ہے فرمایا تمہاری ماں انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا باپ تو تین بار حضور نے ماں کا ذکر فرمایا چوتھی بار باپ کا ذکر فرمایا مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہی ہے کہ یہاں پر ماں کا ذکر ہوا ہے بار بار اس کی ماں نے اس کو مشقت کے ساتھ پیٹ مٹھایا تکلیف جھیل کر اس کو جنا اور اس کو پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا تیس ماہ میں تھا تو یہ اس معاملے میں بیٹے کے ساتھ اس محبت میں صرف ماں ہے بوجھ اٹھانا جنا دودھ پلانا اس میں باپ شریک نہیں ہے صرف ماں کا حصہ ہے ماں کا خاصہ ہے اس وجہ سے ماں کا رتبہ خدمت میں بنسبت باپ کے زیادہ ہے لیکن تعمیل ارشاد میں فرما برداری میں باپ کا مقام ماں سے زیادہ ہے اور یہ سسٹم ہوگا تو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم یہ سسٹم ہوگا تو ہمارا خاندانی نظام برقرار رہے گا یہ سسٹم جو اصول قرآن نے دیا ہے جو حدیث نے دیا ہے اصول یہ ہوگا تو خاندان بکھرے گا نہیں ٹوٹے گا نہیں اچھا پھر آگے جو ارشاد ہوا کہ اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کے میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی اور میں سے نیک کام کروں جن سے تُو راضی ہو اور تُو میری اولاد میں بھی نیکی رکھتے بے شک میں نے تیری طرف رجوع کیا اور بے شک میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں یہ آیت حضرت سعید نابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ اور آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن اور آپ کے پوتے حضرت محمد بن عبد الرحمن کے مطالقہ حصہ یہ خصوصیت ان کی ہے کہ حضرت ابو پکر صدیق کے والد اگرامی بھی صحابی ہیں آپ خود بھی صحابی ہیں آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی صحابی ہیں ان کے بیٹے حضرت محمد بن عبد الرحمن یہ بھی صحابی ہیں کسی نبی کے امتیوں میں سے کسی کو یہ وصف نصیب نہیں ہوا کہ ایک صحابی ہو اور اس کے خاندان کے یعنی اس کی پشتوں میں سے چار لوگ صحابیت کا شرف حاصل کرنے والے ہوں یہ خاصہ ہے حضرت سید نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر ارشاد ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے نئے کاموں کو ہم قبول فرماتے ہیں اور جن کی لغزشوں سے ہم درگزر کرتے ہیں یہ جنتی لوگوں میں سے ہیں یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تم پر اف ہے تم مجھے اسی سے ڈراتے رہے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت صدیوں گزر چکی ہیں اور وہ دونوں ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں تیرے لیے ہلاکت ہو ایمان لیا بے شک اللہ کا وعدہ پر حق ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو صرف پہلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی حجت پوری ہو چکی ہے یہ جنات اور انسانوں کے ان گروہوں میں سے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں یہ لوگ بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے یعنی جس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے اللہ کی حضور حاضر ہونے پر ایمان نہیں ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان نہیں ہے اس نے سب کچھ اپنا برباد کر لیا اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے اور ہر فریق کے لیے ان کے عامال کے مطابق درجات ہیں اور ان کو ان کے عامال کا پورا صلح دیا جائے گا اور ان پر بلکل ظلم نہیں کیا جائے گا اور جس دن کفار کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا تم اپنی لذیذ چیزیں دنیا کی زندگی میں لے چکے ہو اور ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو پس آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور کیونکہ تم نافرمانی کرتے تھے اب یہاں بڑی اہم بات ہے کہ کفار کو جب قیامت کے دن عذاب کی طرف لے جائے گا تو انہوں نے کہا جائے گا تو انہوں نے جو تمہارے اسے کی لذت تھی نا اس کو تم نے دنیا میں انجوائی کر لیا ہے وہاں سارے مزے تم نے لے لیے اس لیے یہ مقام غور ہے کہ ہم کفار کی عیاشیوں کو دیکھ کر رش کی نگاہ سے نہ دیکھیں ہم اس بات پر کسی قسم کی احساس کم تری کا شکار نہ ہوں کہ ہم اس طرح عیاش نہیں کرتے دیکھیں ہم ازواج تک محدود ہیں وہ کسی تک محدود نہیں جہاں جی چاہتا ہم وہ مار دیں آج کے اس دور میں جب ہم پوری دنیا کے گاؤں بن چکی ہے ایک گاؤں کی صورت میں دنیا کی ہر چیز ہماری نگاہوں کے سامنے جب آ چکی ہے تو ایسے میں ہمارا نوجوان بہت زیادہ ان چیزوں سے ان سے متاثر ہوتا ہے کہ یار وہ لوگ مزے کر رہے ہیں عیش کر رہے ہیں جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن یہی لوگ جن کو آج تم دیکھ رہے ہیں عیش کر رہے ہیں یہ قیامت کے دن جب ان کو عذاب دیا جائے گا تو انہیں یہ بھی کہا جائے گا بس کر لیے مزے تمہیں اس لیے زندگی میں لطف ضرور اٹھائیں لیکن اتنا ہی جتنا شریعت نے اجازت دی ہے اپنی حدود میں رہتے ہوئے اور صحیح زندگی کا لطف ہے بھی حدود میں رہتے ہوئے جو حدود کو توڑ دیتے ہیں وہ پھر لطف کے چکر میں ایسی زلطوں میں گلتے ہیں کہ پھر لطف بھی نہیں رہتا مزہ بھی نہیں رہتا اور زندگی بھی نہیں رہتی تو یہی آیت نمبر اکیس ہے جس میں احقاف کا لفظ ہے جس کی مناسبت سے سورت کا نام احقاف ہے اور اے رسول مکرم عاد کے ہم قبیلہ حود کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف یعنی ریگستانی بستی میں اللہ کی عذاب سے ڈرائیا اور ان سے پہلے بھی کئی لرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آنے والے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے انہوں نے کہا کیا آپ اس لئے ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیں سو آپ وہ عذاب لے آئیں جس سے آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں حود نے کہا اس قائم تو صرف اللہ کے پاس ہے میں تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے لیکن میں تمہارے متعلق گمان کرتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں میں آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ ہم پر برسنے والا بادل ہے نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کو تم نے جل طلب کیا تھا یہ زبردست آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے یہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو برباد کر دے گی پھر وہ اس طرح ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں اور بے شک ہم نے ان کو ان چیزوں پر اقتدار عطا کیا تھا جن چیزوں پر تمہیں قدرت دی ہے اور ہم نے ان کے کان آنکھیں اور دل بنائے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے دل ان کے کسی کام نہ آسکے کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اس عذاب نے ان کا احاطہ کر لیا جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے تو یہ مضمون ہم نے بارہ پڑھا ہے کہ آنکھیں اسی کی مفید ہیں جو دیکھ کر بات کو قبول کر لے کان اسی کے اس کے حق میں ہے جس نے کانوں سے حق سنا اور پھر اس کو قبول کر لیا اور دل بھی اسی کا ہے یعنی صاحب دل بھی وہی ہے جس کے دل میں حق کا نور داخل ہو گیا جس سے محروم رہا اس کے دل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں اس کی آنکھوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں اس کے کانوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْنَا نَصْرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ اِفْقُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور بے شک ہم نے تمہارے اردگرد کی بستیاں ہلاک کر دیں اور ہم نے مختلف نوع کی نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کریں تو اہلِ مکہ کے اردگرد یمن اور شام وہاں پر عاد اور سمود وغیرہ کی بستیاں تھی ان کے قریب قریب تھا یہ جب سفر پر جاتے تو ان بستیوں کی آثار کو دیکھتے تھے اس لئے کہا گیا کہ تمہارے اردگرد یہ بستیاں قریب ہیں بہت دور نہیں ہیں تم انہیں دیکھتے رہتے ہو کہ جیسے ان کو اللہ نے تباہ کر دیا جیسے ان پر عذاب آیا ایسے ہی اللہ چاہے تو تم سے بھی عذاب دور نہیں ہے تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے پس اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر جن کو معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی بلکہ وہ معبود تو ان سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور بہتان تھا جس کو وہ تراشتے تھے اب یہ مشرقین جو تھے یہ کیا کرتے کہتے ہم ان بتوں کی پوجہ اس لئے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں بھئی اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کی پوجہ کر رہے ہو کہ اللہ کے قریب ہو جائیں جس کام سے اللہ نے بارہا منع کیا ہے اسی کام کو کر کے تمہیں اللہ کا قرب کیسے مل سکتا ہے دیکھیں اللہ کا قرب پانے کے لئے جا رہے ہیں اللہ کے دشمن کے پاس کتنی بڑی ان کی غلطی تھی کتنی بڑی جہالت تھی ان کی کہ اللہ کا قرب پانے کے لئے اللہ کے دشمن کے پاس جا رہے ہیں تو اللہ کا قرب پانے کے لئے تو اللہ کے پیاروں کے پاس جانا چاہیے نا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اللہ کے نبی کے پاس جانا چاہیے تھا ان سے دعا کروانی چاہیئے تھے ان سے پوچھنا چاہیئے تھا آپ اللہ کی نبی ہیں آپ بتائیں اللہ کی راستے پر ہم کیسے چل سکتے ہیں اللہ کا قرب پانے کے لیے تو علماء اور اولیاء کے پاس جائے جا سکتا ہے نا جو اللہ والے ہیں آپ ہمارے پاکستان میں اگر کسی نے حکومت سے کچھ کام کسی کو ہو پرائم منسٹر سے کسی کو کام ہو تو وہ اپوزیشن کے پاس جائے گا یا پرائم منسٹر کی پارٹی کے کسی فرد کو تلاش کرے گا ظاہری بات ہے اپوزیشن کے پاس نہیں جائے گا وہ پرائم منسٹر کی پارٹی کے کسی فرد سے ہی مل کر اپنا سورس لڑانے کی کوشش کرے گا اپنی بات آگے تک پہنچانے کی کوشش کرے گا ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے اللہ والوں کے پاس جانے کی بجائے یعنی جو انبیاء کرام اس دور میں تشریف لائے تھے ان کے پاس جانے کی بجائے یہ انبیاء کو جو نمائن دگان تھے علماء ربانیین تھے ان سے استفادہ لینے کی بجائے وہ کیا کرتے تھے اللہ کے دشمنوں کے پاس جاتے تھے بتوں کے پاس جاتے تھے اور مشرقین کے پاس جاتے تھے اور پھر ان کی پوجہ کرتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور اے رسول مکرم یاد کیجئے جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو آپ سے بغور قرآن سنتے تھے پس جب وہ نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ ہو جاؤ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب سے ڈراتے ہوئے واپس آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ پیچھے کھڑے ہیں حضور قرآن کریم کی تلاوت کریں جنات کی جماعت گزر رہی ہے وہ رک جاتے ہیں قرآن کریم سنتے ہیں حضور پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے قوم کو جا کر اس کی تبلیغ کرتے ہیں یہ انتیس پر پارے میں سورہ جن میں بھی اس کا بیان آئے گا تو اللہ طرف فرما رہا ہے اے حبیب اگر یہ آپ کی نہیں سنتے آپ کی قوم کے لوگ قرآن کریم نہیں سنتے آپ کی بات پر توجہ نہیں کرتے تو ہم نے تو جنات کو بھی آپ کی پاسگاہ میں بھیج دیا ہے وہ بھی آپ پر ایمان لائے انہوں نے بھی آپ کے کلام کو سنا اور انہوں نے اس کو قبول کیا اگر یہ نہیں سن رہے چند لوگ تو آپ اس پر ملول نہ ہو آپ اس پر غمقین نہ ہو اور اے رسول مکرلم یاد کیجئے جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو آپ سے بغور قرآن سنتے تھے پس جب وہ نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ ہو جاؤ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب سے ڈھراتے ہوئے واپس گئے انہوں نے کہا اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے حق کی طرف ہدایت دیتی ہے اور سیدھے راستہ کی طرف اے ہماری قوم اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا پیغام مان لو اور اس پر ایمان لیاؤ اللہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا اور دردناک عذاب سے تمہیں پناہ میں رکھے گا اور جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے کے پیغام کو قبول نہیں کرے گا وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہے اور وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں اب اللہ کی دعوت کیا ہے اللہ کی دعوت دینے والا کون ہے اللہ کی دعوت دینے والے سے مراد نبی رحمت جاند و عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دعوت کیا ہے دین کی دعوت اور جو اس دعوت کو قبول کرے گا اس کے لئے جنت کی مہمانی ہے اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو دو زخمیں ڈال دیا جائے گا اس پر ایک صحیح مخارش شیف کی حدیث مبارکہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ آپ کے پاس فرشتے آئے جبرائیل اور میکائے شاعرین نے لکھا ہے کہ وہ جبرائیل اور میکائی لڑے سلام تھے ایک نے کہا یہ سوئے ہوئے ہیں دوسرے نے کہا کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن ان کا دل بیدار ہے یہ مخارش شیف کے حدیث نمبر سیون ٹو ایٹ ون ہے بہتر سو اکاسی تو ایک فرشتے نے کہا ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن ان کا دل بیدار ہے انہوں نے کہا کہ تمہارے ان صاحب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے پس ان کی مثال بیان کرو تو ان میں سے ایک نے کہا یہ سو رہے ہیں دوسرے نے کہا کہ آنکھ سو رہی ہے پر دل بیدار ہے انہوں نے کہا کہ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور وہاں کھانے کی دعوت کی اور بلانے والے کو بھیجا پس جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخان سے کھایا اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل نہیں ہوا اور دسترخان سے کھانا نہیں کھایا پھر انہوں نے کہا کہ اس کی ان کے لئے تفسیر کر دو تاکہ یہ سمجھ جائیں بعض نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں لیکن بعض نے کہا کہ آنکھیں گو سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے پھر انہوں نے کہا کہ گھر تو جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پس جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں یعنی جو حضور کی دعوت قبول کر لے گا جنت میں جائے گا اللہ کی اس نے اطاعت کی اور جس نے حضور کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ذات مصطفیٰ کی حیثیت حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے اچھوں اور بروں میں فرق کرنے والی ہے اچھے لوگ جو ہیں وہ حضور کے ساتھ ہو جائیں گے اور برے لوگ جو ہیں وہ حضور کے ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے اور کیا انہوں نے یہ نہ جانا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو پیدا کرنے سے وہ تھکا نہیں وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے کیوں نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس دن کافروں کو دوزک میں جھونک دیا جائے گا ان سے کہا جائے گا کیا یہ برحق نہیں ہے وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم اللہ فرمائے گا پس تم اس عذاب کو چکھو جس کا تم کفر کرتے تھے سو اے رسول آپ صبر کیجئے جیسا کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا تھا اور ان کے لیے طلبِ عذاب کی جلدی نہ کریں جس دن وہ آخرت کے اس عذاب کو دیکھیں گے جس کی ان کو وعید سنائی گئی ہے اس وقت وہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف دن کی ایک گھڑی رہے تھے یہ قرآن کا پیغام ہے لہذا صرف نافرمان لوگوں کو ہی حلاق کیا جائے گا اسی کے ساتھ سورت احقاف کا اختتام ہوا اس سے آگے سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس سورت کی دوسری آیت میں ہے اس مناسبے سے اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کافروں نے لوگوں کو اللہ کی راستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور وہی ان کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے اللہ نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا اور ان کے حال کی اصلاح کر دی ہے نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حمد سے ماخوز ہے حمد کا معنی تعریف ہے تو محمد کا مطلب ہے وہ جو سراپائے حمد ہو بھی ہو جس کی بار بار تعریف کی جائے اللذی یحمد حمدن بعد حمدن جس کی تعریف کی جائے اور تعریف کرنے کے بعد پھر تعریف کی جائے حمدن بعد حمدن جب تعریف کر لی جائے اس کے بعد پھر تعریف کی جائے پھر جب تعریف کر لی جائے اس کے بعد پھر تعریف کی جائے ہمیشہ حضور کی تعریف ہوتی رہے گی قیامت تک حضور کی تعریف ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں جتنی شان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اتنی شان کسی کی نہیں ہے جتنی تعریف حضور کی ہو رہی ہے اور حضور کی ہو چکی ہے اور حضور کی ہوگی آنے والے وقت میں کسی کتنی تعریف نہیں کی جائے گی اور آپ کا نام وہ ہے جو واقعی آپ کی خوبی ہے نہیں آپ اسم بامسمع ہیں آپ واقعی اس شان کے مالک ہیں کہ آپ کی بہت تعریف کی جا رہی ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالی حضور علیہ السلام و تسلیم کو مقام محمود عطا فرمائے گا تمام اولین و آخرین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے کچھ نصیب لوگ ہیں وہ لوگ جو حضور کی تعریف کرتے ہیں جن کو حضور کی تعریف کرنا پسند ہے جن کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے چن لیا ہے اور یہ تعریف ہوتی رہے گی بس اس میں شامل ہونے والے اپنا مقام بڑھا لیں گے یہ نام تو بلند ہے ہی جو اس میں شامل ہو جائے گا حضور کے نام لیواؤں میں آ جائے گا اس کا اپنا مقام بلند ہو جائے گا ہم حضور کی تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتے جس کی تعریف خود اللہ کر رہا ہو ہم اس کی کیا تعریف کریں گے اے رضا خود صاحبِ قرآن ہے مددہ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی حضور کی تعریف تو خود اللہ تعالی فرما رہے اور کسی نے کیا خود کا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے تیرے عصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا اللہ ہمیں حضور کی تعریف نصیب فرمائے پھر اشاد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان والے انہیں اس کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے حق ہے کسی طرح اللہ لوگوں کو ان کی احوال بیان فرماتا ہے سو جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارو حتیٰ کہ جب تم ان کا خون بہا چکو تو ان کو مضبوطی سے گرفتار کرو پھر تم کو اختیار ہے خواہ تم ان پر احسان کر کے ان کو بلا معاوضہ چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو حتیٰ کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے یہی حکم ہے اور اگر اللہ چاہتا تو از خود ان سے انتقام لیتا لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تم میں سے ایک فریق کو دوسرے فریق کے ذریعے آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راستہ میں قتل کیے جاتے ہیں اللہ ان کے عامال کو ہرگز زائے نہیں کرے گا یہاں پر جنگ کے کچھ اصول بیان کیے جا رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو جہاد کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عامال کو زائے نہیں کرتا سیہدیہم ویسلح با لہم ان قریب ان کو ہدایت دے گا اور ان کے احوال کی اصلاح فرمائے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کی ان کو پہچان کرا دی ہے مجاہدین جہاد کیلئے نکلتے ہیں تو جان قربان کرنے کا جذبہ لے کر نکلتے ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ادا فرمائے گا اور ان کے احوال کی اصلاح فرمائے گا جو غازی ہیں ان کو آئندہ کی زندگی میں ان کے احوال کی مزید اصلاح فرمائے گا اور جو شہید ہو گئے ان کو مرنے کے بعد جنت کے راہوں پر لگا دے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کی ان کو پہچان کرا دی گئی یعنی جب وہ جنت میں جائیں گا تو انہوں کسی سے راستہ نہیں پوچھنا پڑے گا کہ بھی ہمارا علاقہ کون سا ہے کس طرف ہم نے جانا ہے بلکہ ان کو پہلے ہی بتا دیا جائے گا ان کے ذہن میں سالہ پروگرام فٹ کر دیا جائے گا کہ کون سا علاقہ آپ کا ہے کون سا محل آپ کا ہے کہاں پر آپ نے جانا ہے وہ جنت میں اجنبیوں کی طرح داخل نہیں ہوں گے بلکہ ایسے جائیں گے جیسے وہ اس سارے علاقہ سے پہلے ہی مانوس کر دیا گئے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم مجھبت اقدامکم والذین کفروا بدأسل لہم اغل اعمالہم اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا اللہ کے دین کی مدد کیا ہے جو دین کے کام ہیں ان میں شامل ہو جانا سب سے پہلے دین پر خود عمل کرنا پھر اپنے عائزہ اقربہ کو عمل کروانا اپنے ماں تحتوں کو عمل کروانا اپنے ملازمین کو عمل کروانا اور دین کے مطابق چلانے کی کوشش کرنا پھر دین کے جو خوددام ہیں جو علماء ہیں جو دین کو قائم کرنے والے ادارے ہیں جو دینی تعلیم کو فروغ دینے والے ادارے ہیں ان کے معامن بن جانا اور دین کی سربلندی کے لیے یا دین کے نفاظ کے لیے جو کوششیں ہیں ان میں خرچ بھی کرنا اور ان میں شامل ہونا اور ان میں کسی بھی طرح تعاون کرنا یہ اللہ کے دین کی مدد ہے فرمایا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا اور کافروں کے لیے ہلاکت ہو اللہ نے ان کے عامال کو ضائع کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جس کو اللہ نے نازل کیا تو اللہ نے ان کے عامال کو ضائع کر دیا کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا اللہ نے ان پر ہلاکت مسلط کر دی اور کافروں کے لیے ایسی بہت مثالیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے بے شک اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے بھئی کھا تو ایمان والے بھی رہے ہیں تو پھر کافروں کے کھانے کو جانوروں کی طرح کھانا کیوں کہا گیا دیکھیں فرق ہے بہت بڑا ڈیفرنس ہے ایمان والا حلال کھائے گا حرام نہیں کھائے گا جانور کو تو جو ملے گا وہ کھا لے گا نا ایسے ہی کافر ہے جو ملے گا کھا لے گا جو ٹیسٹی لگے گا کھا لے گا جس ذریعے سے آئے گا وہ کھا لے گا لیکن ایمان والا کیا کرے گا وہ کھائے گا میں یہ کھاؤں گا جس کی مجھے میرے رب نے ازازت دی ہے تو اس کا کھانا پینا اس کی حدود میں ہوگا پھر اس کا زندگی گزارنا صرف عیش کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اس کا زندگی اپنے رب کی اطاعت میں ہوگی اس کی زندگی وہ اپنی زندگی کے شب و روز اپنے رب کی فرما برداری میں گزارے گا حکم ہوگا روزے رکھو تو وہ کھانا پینا چھوڑ دے گا حکم ہوگا عید مناؤ تو وہ عید منائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں سب کچھ کرے گا اس لیے کافر کا کھانا پینا جانوروں کے جیسا ہے جس میں اطاعت نہیں ہے نافرمانی ہے جو من میں آیا وہ کر لیا یہ جانوروں کا طرز عمل ہے اور کافر ان کے مشابہ ہیں اور کتنی بستیاں آپ کی اس بستی سے زیادہ قوت والی تھی جس کے باشندوں نے آپ کو وہاں سے نکالا تو جب ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تو ان کا کوئی مددگار نہ تھا تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے دلیل پر قائم ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے برے عمل کو اس کے لیے مزین کر دیا گیا ہے اور انہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے دریاں ہیں جن کا پانی متغیر نہیں ہوتا پانی میں سمیل نہیں آتی پانی گندہ نہیں ہوتا جن کا پانی متغیر نہیں ہوتا اور اس میں ایسے دودھ کے دریاں ہیں جن کا ذائقہ متغیر نہیں ہوتا ٹیسٹ چینج نہیں ہوتا دودھ بھی اپنی اصل حالت پر برقرار رہتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرِ اللَّذَّةٍ لِّشْشَارِبِينَ اور اس میں ایسی شراب کے دریاں ہیں جو پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ ہیں وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى اور اس میں صاف ستھر شہد کے دریاں ہیں شہد کے دریاں وہ بھی صاف ستھرے اس میں موم نہیں ہے آپ شہد سے چھتے سے نچوڑ دینا شہد تو اس میں تھوڑا سا موم آ جاتا ہے چھتے کے کچھ پیس آ جاتے ہیں ذرات آ جاتے ہیں لیکن جنت کا شہد اللہ اپر کیا مزے کا شہد اس میں کوئی چیز کی حمیزش نہیں صاف شفاف شہد ہوگا اور اس میں ہر قسم کے پھل ہیں اور ان کے رب کی مغفرت ہے کیا یہ متقین ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور جن کو ایسا کھولتا ہوا پانی پلائے جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا یعنی ایک طرف جنت کے یہ عظیم و شان دریاں ہیں جنتیوں کے لیے اور دوسری طرف دوزخی ہیں جن کو کھولتا ہوا پانی پلائے جائے گا اللہ عزو بللہ اور ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو غور سے آپ کی بات سنتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور انہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی ہے اس سے مراد منافقین ہیں اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا اور ان کو تقوی عطا فرما دیا یہ لوگ صرف اس کا انتظار کرنے ہیں کہ ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے سو بے شک اس کی نشانیاں آ چکی ہیں پس جب وہ قیامت ان کے پاس آ چکے گی تو ان کو نصیحت قبول کرنے کا موقع کہاں میسر ہوگا پھر آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور آپ اپنے بظاہر خلاف اولا سب کاموں پر استغفار کیجئے اور ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں کے لیے اور اللہ تم سب لوگوں کی آمد و رفت اور آرام کی جگہ کو خوب جانتا ہے وَیَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا اُنزِلَتْ سُورَةٌ فَاِذَا اُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذْكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ وَرَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْبُرُونَ اِلَيْكَ نَظْرَ الْمَوْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْضِ فَاَوْلَا لَهُ اور ایمان والے کہتے ہیں جہاد کے متعلق کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی سو جب کوئی واضح صورت نازل کر دی جاتی ہے اور اس میں جہاد کا ذکر کیا جاتا ہے تو اے رسول مکرم آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے جس طرح وہ شخص دیکھتا ہے جس کے دل پر موت کی غشی تاری ہو بس ان کی ہلاکت بہت قریب ہے تو ایمان والے مخلص ایمان والے صحابہ کرم تو یہ خواہش کرتے کہ جہاد کے متعلق حکم نازل ہو عملہ کی راہ میں لڑے غازی بنے شہید ہو اور جب کوئی صورت نازل ہوتی کوئی حکم نازل ہوتا تو منافقین منافقین کی کیفیت یہ ہوتی جیسے ان کو سولی پر لٹکا گیا گیا ہے اور جیسے بہت بڑی مصیبت ان کے اوپر تاری ہو گئی ہے تو یہاں منافقین آیت کے دوسرے حصہ میں پہلے حصہ میں ایمان والوں کے خواہش بیان کی گئی اور دوسرے حصہ میں منافقین کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے اللہ کی اطاعت کرنا اور نیک بات کہنا زیادہ بہتر ہے پس جب جہالت کا قطی حکم آ گیا تو اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے تو ان کے حق میں زیادہ بہتر تھا تم سے یہ بعید نہیں ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور رشتے توڑ ڈالو گے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی تو ان کو بہرہ بنا دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تو کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے کفل لوک تالے بے شک جو لوگ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اسلام سے پیٹھ موڑ کر پیچھے لوٹ گئے شیطان نے ان کو دھوکہ دیا اور ان کو طویل زندگی کی امید دلائی شیطان کا دھوکہ لمبی زندگی کی امید یہ کیا ہوتا ہے یہ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے بھی اس پر بات ہوئی ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو میری کھانے پینے کی زندگی ہے ابھی تو عیش کرنے کے دن ہیں جب بڑھا پائے گا تو پھر نمازیں پڑھ لیں گے اور انسان توبہ کو موقوف کرتا رہتا ہے نیک عامال کو موقوف کرتا رہتا ہے کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے یہ شیطان کی طرف سے اس کو میت دلائی جاری ہوتی کہ تر پاس ابھی بہت وقت کچھ لوگ امیر ہیں مال و دورت کی قصرت ہے حج کے لیے نہیں جاتے اچھا چلے جائیں گے ابھی بڑا وقت پڑا ہے ابھی بڑی زندگی پڑی ہے ایک ہی بار حج کریں گے پھر پک کے سچے مومن بن جائیں گے اور یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے اپنے وہ ایک بڑا کام جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو موقوف کرتے رہتے ہیں بعد میں کر لیں گے بعد اگلے سال کر لیں گے پھر اگلے سال ہی چھوڑتے رہتے ہیں اسی طرح انسان کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہو لیکن اس کو دلے کرتا رہتا ہے میں حضور کی سلمت رکھوں گا داڑی چیرے پر سے جاؤں گا سنت کے مطابق لباس پہنوں گا لیکن ابھی بڑا وقت پڑا ہے ابھی بڑا وقت پڑا ہے میں نیک ہو جاؤں گا میں شریعت کے مطابق پردہ کروں گی میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکامات پر عمل کروں گی لیکن ابھی بڑا وقت پڑا ہے تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے شیطان یہ امید دلاتا ہے کہ ابھی تیرے پاس بہت وقت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کے نازل کردہ کلام کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم بعض کاموں میں تمہاری موافقت کریں گے اور اللہ ان کی چھپی ہوا باتوں کو خوب جانتا ہے پس اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے وقت ان کے چہروں اور ان کی سرینوں پر ماریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کو انہوں نے ناپسند کیا سو اللہ نے ان کے عامال کو زائے کر دیا اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ اَطْغَالَهُمْ وَلَوْ لَوْنَ شَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعْرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَا لَكُمْ کیا جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کے کینہ کو ظاہر نہیں فرمائے گا اور اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور یہ سب لوگ منافقین آپ کو دکھا دیتے اور آپ ضرور ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیتے اور آپ ضرور ان کے طرز گفتگو سے پہچان لیں گے اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو خوب جانتا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالی نے منافقین کا علم اتا فرما دیا تھا حضور پہچان گئے تھے سرکار علیہ السلام نے پھر منافقین کا نام لے لے کر انہیں مسجد نبوی شیف سے باہر نکال دیا تھا اور ہم ضرور تم کو امتحان میں ڈالیں گے حتیٰ کہ تم میں سے مجاہدین اور صابرین کو ظاہر کر دیں گے اور تمہاری خبروں کو پرک لیں گے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کی وہ کبھی بھی اللہ کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور ان قریب اللہ ان کے عامال کو ضائع کر دے گا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عامال کو ضائع نہ کرو بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا پھر وہ کفر کی حالت میں مر گئے اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا سو اے مسلمانوں تم حمد نہ ہارو اور ان کو صلح کی دعوت نہ دو اور تم ہی غالب رہو گے اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے عامال ہرگز ضائع نہیں کرے گا دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم ایمان پر برقرار رہو اور متقی بن جاؤ تو وہ تمہارے عجر تمہیں عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارے اموال طلب نہیں فرمائے گا اگر وہ تم سے تمہارے اموال طلب کرے پس شدت سے طلب کرے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے دلوں کے زنگ کو ظاہر کر دے گا ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جن کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو پس تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے تو وہ صرف اپنی جان سے ہی بخل کرتا ہے اور اللہ غنی ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو اور اگر تم نے دین حق سے رو گردانی کی تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے تو یہاں آخر میں ارشاد ہوا کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کا وقت آئے تو بخل نہ کرو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہوگا اور جو بخل کرے گا اس کا اپنا نقصان ہوگا اور پھر فرمایا اگر تم دین حق کو چھوڑو گے تو اللہ تعالی تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئے گا ترمزی شیف میں ہے جب یہ آیت ناظر بھی تو ایک سابیت کرنے گا کہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ پھر کونسی قوم کو لائے گا تو حضور نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ پر ہاتھ رکھ کر کہا اللہ اسے اور اس کی قوم کو لائے گا یعنی عجم کے لوگ اے عرب کے لوگو تم یہ مت سمجھو کہ دین تمہیں کے ذریعے قائم رہے گا اللہ چاہے گا تو عجم کے لوگ دین میں آئیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ تم سے بھی آگے لے جائے گا وہ تحقیق کے میدان میں تم سے بھی آگے جا سکتے ہیں اسی پر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختتام ہوا اس سے آگیا ہے سورة الفتح یہ مدنی سورت ہے اس کی پہلی آیت میں فتح کا ذکر ہے اس مناسبت سے اس کا نام سورة الفتح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخْرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ شِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اے رسول مکرم ہم نے آپ کے لئے کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کے لئے معاف فرما دے آپ کے اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولہ سب کام اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو سرات مستقیم پر برقرار رکھے اور اللہ آپ کی نہائی قوی مدد فرمائے اس سورت کے آغاز میں فتح کا ذکر ہے کہ اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی تو اس فتح سے مراد کونسی فتح ہے بعض نے کہا اس سے مراد روم کی فتح ہے جس کا ذکر ہم اکیس میں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں نا سورہ روم کے آغاز میں عرف اللہ میم غلیبت عدد قرآن نے جو پیش گوئی کی تھی کہ رومن امپائرز جو ہیں وہ پرشن امپائرز پر غالب آ جائیں گے تو بعض نے کہا کہ اس فتح سے مراد وہ رومنز کی فتح ہے بعض نے کہا نہیں اس سے مراد مکشیب کی فتح ہے کچھ نے کہا نہیں اس سے مراد سلہ دیبیہ ہے کچھ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے دلائل کے ذریعے اسلام کو کفار پر غلبہ فتح عطا فرمائی ہے لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ اس فتح سے مراد سلہ دیبیہ ہے سلہ دیبیہ کے نتیجہ میں اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا غلبہ عطا فرما دیا تھا وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون نازل فرمایا تاکہ ان کا ایمان ان کے پہلے ایمان سے اور زیادہ ہو اور آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ ہی کی ملک میں ہیں اور اللہ بہت علم بالا بے حد حکمت والا ہے تاکہ اللہ مومنوں اور مومنات کو ان جنتوں میں داخل فرمایا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ان کی برائیوں کو ان سے مٹا دے اور یہ اللہ کے نزیق بہت بڑی کامیابی ہے اور تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے مطالق برا گمان رکھتے ہیں انہی پر بری گردش ہے اور اللہ نے ان پر غزب فرمایا اور لانت فرمائی اور ان کے لئے دوزق کو تیار کیا اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے اور آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ ہی کی ملک میں ہیں اور اللہ بہت غالب بے حد حکمت والا ہے بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تو حضور علیہ السلام صرف خوشخبری دینے نہیں آئے بلکہ عذاب سے ڈرانے والے بھی ہیں بشیر بھی ہیں نظیر بھی ہیں تو ہمیں جو حضور نے بشارتیں دی ہیں اس پر مطمئن اور خوش بھی ہونا چاہیے اور جن چیزوں سے حضور نے ڈرائیا ہے اس پر اپنے دل میں خوف بھی پیدا کرنا چاہیے اللہ سے اس عذاب کے لیے پناہ بھی طلب کرنی چاہیے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُمَقْدِرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَحَصِيلًا تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم اس کے رسول کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح پڑھو تو حضور کی تعظیم اور توقیر کا حکم ہے صحابہ اکرام نے دیکھے کیسا عمل کیا جب حضور گفتگو فرمارے ہوتے ہیں تو صحابہ کی کیفیت کسی رہا دیسے ہیں جس میں یہ بیان ہوں صحابہ کی کیفیت کیسی ہوتی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے سروں پر پرندے بیٹھیں تھوڑا سا جنگ مشت کریں گے ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے اس احترام کے ساتھ حضور کی گفتگو سنتے سرکار حضور فرما رہے ہیں تو حضور کا پانی حضور کلی فرماتے ہیں تو پانی صحابہ کی ہاتھوں پر ہوتا ہے اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں کیسی تعظیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ نہیں کی حضور بینی مبارک صاف کرتے ہیں جو صحابہ کی ہاتھوں پر ہوتا ہے اپنے جسموں پر حضور کے تبرک مل لیتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم حضور کو آنکھ بھر کے دیکھتے نہیں تھے دیکھنے کی تاب نہیں ہوتی تھے ایسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے اللہ ہمیں بھی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں اللہ حبی حضور کی بیعت اللہ کی بیعت ہے ان اللذین یبائعونکا انما یبائعون اللہ کیا شان مصطفیٰ ہے بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر سو جس نے یہ بیعت توڑ دی تو اس کا وبال صرف اسی پر ہوگا اور جس نے اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کیا تو عن قریب اللہ اسے بہت بڑا عجر دے گا یہ حدیبیہ کے مقام پر صحابہ اکرام نے حضور سے بیعت کی تھی اس بیعت کا یہاں پر ذکر ہے آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی وہاں پر ہم تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے پھر اشاد ہے جو عرابی سفر حدیبیہ میں آپ سے پیچھے کر دیے گئے تھے وہ عن قریب یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم اپنے اموال اور گھروں کی دیکھ بال میں مشغول تھے سو آپ ہمارے لئے استغفار کیجئے وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں آپ کہیے کہ اللہ کے مقابلے میں کس کو تمہاری کسی چیز کا اختیار ہے اگر وہ تم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے یا تم کو نفع پہنچانے کا ارادہ کرے بلکہ اللہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ رسول اور مومنین کبھی بھی اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ نہیں سکیں گے اور تمہارے دلوں میں یہ بات خوش نما بنا دی گئی تھی تم نے بہت برا گمان کیا تھا اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے حضور علیہ السلام و تسلیم چھے ہجری میں مکہ شریف روانہ ہوئے آپ کے ساتھ چودہ سو صحابہ اکرام تھے سب نہرام باندے تھے آپ نے بہت سے لوگوں کو کہا ساتھ چلنے کے لئے تو منافقین آپ کے ساتھ دیں گے وہ بہان نے کرنا کہ ہمارے گھر میں حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے ہمارے مال کے پاس محافظ کوئی نہیں ہے تو ہماری مجبوری حالانکہ مجبوری ان کی کوئی نہ تھی صرف ان کے دلوں میں یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ اہل مکہ کے ساتھ لڑائی ہے مسلمانوں کی تو اہل مکہ انہیں قتل کر دیں گے انہیں مار دیں گے یہ واپس نہیں آسکیں گے تو ہم کیوں جا کر ان کے ساتھ اپنی جانوں کو مشکل میں ڈالیں دل میں ان کے یہ چور تھا اس لئے وہ حضور کے ساتھ نہیں آئے تھے اور جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو بے شک ہم نے کافروں کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے اور اللہ ہی کے لئے آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت ہے وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے اور جب تم اموال غنیمت لینے کے لئے جاؤ گے تو عن قریب پیچھے کر دیے جانے والے لوگ یہ کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو وہ اللہ کی کلام کو بدلنا چاہتے ہیں آپ کہیے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے اللہ نے اسی طرح پہلے فرما دیا ہے پھر عن قریب وہ کہیں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو یہ بات نہیں ہے بلکہ وہ لوگ بہت کم سمجھتے ہیں اب اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم مال غنیمت لینے کے لئے جاؤ گے نا اب حدیبیہ کے بعد حدیبیہ کی تفصیل تھوڑا سی آگے آ رہی حدیبیہ کے بعد اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ہم آپ کو ایک ایسے مقام پر بھیجیں گے جہاں پہ آپ کو مال غنیمت ملے گا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے تھے تو جب حضور خیبر کی طرف جا رہے تھے تو یہ منافقین کہند ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ لے جائیں ان کو پتا تھا کہ اللہ نے مال غنیمت کا وعدہ کیا اور وہاں سے مال غنیمت ملے گا تو یہ کہنا لگے ہمیں بھی ساتھ لے جائیں اللہ تعالی نے فرمایا ان کو اور نہیں ساتھ لے کر جانا جو حدیبیہ کے سخت محاذ پر ساتھ نہیں گئے ان کو اب یہاں پر بھی ساتھ نہیں لے کر جانا کیوں اس لیے کہ جو صحابہ جنہوں نے دنیا میں سخت صورتحال کا سامنا کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی جہاد کے لیے اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا جذبہ رکھا ان کو آخرت میں جو عجر ملے گا وہ تو عجر ملے گا ہی دنیا میں بھی ان کو عجر ملنا چاہیے اور وہ عجر کیا تھا خیبر کی غنیمتیں انہیں نصیب ہونا تھی اور اللہ تعالی نے منع فرما دی کہ ان منافقین کو آپ ساتھ لے کر نہیں جائیں گے قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شديد تقاتلوا لهم او يسلمون فان تطيعوا يؤتكم اللہ اجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْكَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا آپ ان پیچھے کر دیئے جانے والے اعرابیوں سے کہیے یعنی یہ جو منافقین جو نہیں گئے تھے ادابیہ میں اور اب خیبر میں جانا چاہتے ہیں آپ ان سے کہیے کیا کہیے آپ ان پیچھے کر دیئے جانے والے اعرابیوں سے کہیے کہ عن قریب تم کو سخت جنگ جو قوم کی طرف بلایا جائے گا تم ان سے قتال کرتے رہو گے حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے پس اگر تم نے اس حکم کی اطاعت کر لی تو تم کو عمدہ عجر دیا جائے گا اور اگر تم نے روگردانی کی جس طرح اس سے پہلے روگردانی کرتے رہے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اب یہ آیت نمبر سولہ ہیں اس میں حکم ہے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ خیبر میں تو تمہیں ساتھ نہیں لے کر جائیں گے ان قریب ایک سخت جنگ جو قوم کے ساتھ جہاد ہوگا اس میں تم شرکت کر سکتے ہو اگر تم اس میں شریک ہوگے سچے دل سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اب یہ جنگ کون سی تھی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ ہم سوچتے رہتے تھے یہ کون سی جنگ ہوگی سخت جنگ جو قوم سے پالا پڑے گا کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ ہوئی تو ہمیں سمجھ لگی کہ سخت جنگ جو قوم یہ تھے مسلمہ قذاب نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا اس کا بہت بڑا لشکر تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے خلاف جنگ ہوئی ہے اور یہ بہت بڑی جنگ تھی نبی پاک علیہ السلام نے تسلیم کی حیات طیبہ میں جتنی جنگیں ہوئیں ان میں جتنے بھی شہدہ ہوئے شہید ہوئے صحابہ اکرام وہ ساری شہدہ کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو اس سے زیادہ شہدہ اس اکیلی جنگ جو جنگ یمامہ ہے جو یمامہ میں ہوئی اس کے شہدہ ہے دو سو سے زیادہ حفاظ صحابہ اکرام اس جنگ میں شہید ہوئے تھے تو اس جنگ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کی تھی کہ ان قریب سخت جنگ جو قوم کے ساتھ تمہارا پالا پڑے گا تم ان سے جنگ کرو گے وہ موقع ہوگا اے منافقو تمہیں ایمان والا بننے کا اپنے ایمان کو صاف کرنے کا دل سے نفاق نکالنے کا وہ موقع ہے تمہارے پاس اگر تم لڑو گے تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور جو مو پھیرے گا وہ جیسے پہلے کفر یا نفاق میں ہے اسی طرح رہے گا اس سے آگے ارشاد ہے اندے پر کوئی گناہ نہیں یعنی اندے لنگڑے وغیرہ جو اپنے محضوری کی وجہ سے جنگ پر نہیں جا سکے وہ گناہگار نہیں ہیں اندے پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی اللہ اس کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اور جس نے رو گردانی کی اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاجِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَذَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا بے شک اللہ ایمان والوں سے اس وقت راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے سو اللہ جانتا تھا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے پس اللہ نے ان کے دلوں پر تمانیت نازل فرمائی اور ان کو عن قریب آنے والی فتح کا انعام دیا اور ان کو بہت سی غنیمتیں عطا فرمائی جن کو وہ حاصل کریں گے اور اللہ بہت غلبہ والا بہت حکمت والا ہے یہاں پر جس بیعت کا ذکر ہو رہا ہے اس بیعت سے مراد بیعتِ ردوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھے ہجری کو ذلقادہ کے مہینہ میں چودہ سو صحابہ کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو بتایا گیا اطلاع پہنچی کہ کفار تو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں مشرقین مکہ سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ ہم لڑنے کیلئے نہیں آ رہے ہیں ہم تو محس عمرہ کرنے کیلئے آئے ہیں حضرت عثمان جب مکہ شریف گئے ان کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو ایک افواہ پھیل گئی کہ مشرقین نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی یعنی صحابہ کو کہا کہ اگر عثمان کو شہید کیا ہوا تو ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے اور لڑے بغیر واپس نہیں جائیں گے اب اس بات پر کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شہید ہوئے ہیں تو پھر ہم جہاد کریں گے جہاد کیلئے تم بیعت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے اور حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے جس کا ذکر ان اللہ میں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جنہوں نے آپ سے بیعت کی انہوں نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے بیعت کی تو اس بیعت کی بڑی فضیلت ہے کہ سفر کی حالت ہے اور جہاد کی تیاری بھی نہیں ہے آئے عمرہ کرنے کے لیے ہیں ذہن عمرہ کرنے کا ہے لیکن اچانک سوچویشن تبدیل ہوئی اور ایک مشکل فیصلہ کرنا پڑا کہ ہم ایسے میں جہاد کریں تو جب حضور نے فرمایا کہ تم جہاد کرو بیعت کرو تو سب صحابہ نے لبائی کہا ایسی صورتحال میں ان کا جہاد کے لیے حضور کی ہاتھ پر بیعت کرنا یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں جنہوں نے بیعت رضوان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالی ان تمام صحابہ کرام علیہ مردوان سے راضی ہو گیا اور یہ بیعت اتنی فضیلت والی چیز تھی بیعت کرنے والوں کی فضیلت اتنی زیادہ تھی اور اس میں عظمت اتنی زیادہ تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ایک ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے کہا میں عثمان کی بھی بیعت لیتا ہوں ایک ہاتھ حضور کا اپنا اور ایک ہاتھ حضرت عثمان کا اور دوسرے ہاتھ اپنے ہی ہاتھ کو حضور نے پکڑتے ہوئے کہا کہ میں عثمان کی طرف سے بھی یہ بیعت لیتا ہوں کہ وہ بھی اس عزاز میں شامل ہو جائیں اس بیعت رضوان کی فضیلت میں شامل ہو جائیں تو اسی کا ذکر ہے یہاں پر اور پھر فرمائے اور ان کو بہت سی غنیمتیں عطا فرمائیں جن کو وہ حاصل کریں گے اور اللہ بہت غلبہ والا بہت حکمت والا ہے یعنی بیعت رضوان کرنے والے اے صحابہ اگرچہ تم عمرہ کے بغیر یہاں سے واپس جا رہے ہو لیکن یاد رکھو تمہارے لئے بہت سی غنیمتیں تیار ہیں جو غنیمتیں کون سی ہیں جو ابھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اس سے مراد تھی جو غزوہ خیبر جنگ خیبر میں جو مسلمانوں کو غنیمتیں حاصل ہوئیں اس کی پیش گوئی قرآن کریم نے پہلے ہی فرما دی تھی اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر لیا ہے جن کو تم حاصل کرو گے پس یہ نعمت تو تم کو جلدی عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا اور تاکہ یہ نعمت مومنوں کے لئے نشانی ہو جائے اور اللہ تمہیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے اور دوسری وہ نعمتیں جن پر تم قادر نہ تھے بے شک اللہ نے ان کا بھی احاطہ فرما لیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر کافر اس وقت تم سے قتال کرتے تو وہ ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے پھر وہ اپنا نہ کوئی حامی پاتے نہ مددگار یہ اللہ کا دستور ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے اور آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو آپ پر حملے سے روک دیا اور آپ کو بھی ان پر حملے سے منع کر دیا اب کافروں کو حملے سے منع کر دیا کہ حضور کو کنقصان صحابہ کو کنقصان نہ پہنچے اور حضور کو ان پر صحابہ کو ان پر حملے سے بھی روک دیا اس کی حکمت آگے بیان ہو رہی ہے پھر آگے ارشادہ وہی ہے جس نے تم کو ان پر کامیاب کرنے کے بعد اب مکہ کے وسط میں ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے اب ان کے ہاتھوں کو بھی روکا ہے اس پر حدیث مبارکہ ہے یہ ترمزی شیفی قدیس نمبر 3264 ہے بتیس و چونسٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر کفار حملہ آور ہونے کے لیے اسی کی تعداد میں تنعیم پہاڑی سے نیچے آئے یہ نماز فضل کا وقت تھا وہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں مگر سب کے سب پکڑے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وہو اللہ کی قفائی دیا ہم انکم یہی جو آیت جس کا ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں اب مسلمانوں نے کفار کفار کو مسلمانوں پر حملے سے روک دیا مسلمانوں کو محفوظ کر دیا اور مسلمانوں نے بھی کفار پر حملہ نہیں کیا اس میں کیا حکمت تھی یہ اگلی آیت میں ہے وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام میں جانے سے روک دیا اور قربانی کے لئے وقف جانوروں کو اپنی جگہ پہنچنے سے روکا اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جن مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو تم نہیں جانتے تم ان کی پامالی کا ذریعہ بنو گے پھر ان کی طرف سے لاعلمی میں تمہیں کوئی ضرر پہنچے گا تو تمہیں کفار سے قتال کی اجازت دے دی جاتی لیکن یہ اجازت نہیں دی گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے اور اگر وہ مسلمان کافروں سے الگ ہوتے تو ہم ان کافروں کو دردناک عذاب دیتے مکہ شیف میں کچھ مسلمان تھے بہت سے لوگ مکہ شیف میں یعنی ایک قعداد تھی وہ اسلام لے آئے تھے لیکن کسی وجہ سے وہاں سے وہ نکل نہ پائے تھے اب مسلمان اگر مکہ شیف میں مشرقین پر حملہ کرتے تو اس بات کا قوی امکان تھا کہ وہ جو مسلمان ہیں جو مجبوراں وہاں پر روک دئیے گئے یا رک گئے وہ بھی اس جنگ میں لقمہ اجل بن جائیں گے وہ بھی لاعلمی میں مسلمانوں کی ہاتھوں سے مارے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امکان کے پیش نظر کہ تم اگر وہاں جاؤ گے تو تمہارے ہاتھوں وہ بھی مریں گے تو ان مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہم نے آپ کو بھی وہاں پر حملے کی اجازت نہیں دی مسلمانوں کو بھی مشرقین مکہ پر حملے سے روک دیا جب کافروں نے اپنے دلوں میں تعصب کو جگہ دی جو جاہلانہ تعصب تھا کس بات پر تعصب یعنی حضور کو عمرہ نہیں کرنے دیا مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا کہ ان سے ہماری دشمنی ہے مکہ ہمارا شہر ہے ہم ان کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے تو یہ ان کا تعصب تھا جب کافروں نے اپنے دلوں میں تعصب کو جگہ دی جو جاہلانہ تعصب تھا تو اللہ نے اپنے رسول پر تمانیت نازل کی اور مومنین پر اور اللہ نے انہیں کلمہ تقوی پر مستحکم کر دیا اور وہی اس کے زیادہ مستحق اور احل تھے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تو صلح دیبیہ ہو گئی ایک معاہدہ ہو گیا اور اس معاہدہ کے تحت مسلمان واپس چلے گئے بظاہر بظاہر یہ لگا کہ مسلمان دب گئے کفار کی سخت شرائط مسلمانوں نے مانی اور دب کر معاہدہ کیا لیکن حقیقت میں وہ معاہدہ ایسا معاہدہ تھا جس نے مسلمانوں کے آگے والے دور میں بہت بڑا انقلاب برپا کیا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ آسانیاں ہوئیں یہ معاہدہ جس کو بظاہر اس دور کے معاہدوں میں سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان شکست تھے در حقیقت یہ مسلمانوں کی عظیم الشان فتح تھی لقد صدق الله رسوله رؤیہ بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین موسکم مقصرین لا تخافوه فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا غریبا بے شک اللہ نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ سچا خواب دکھایا تم انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں امن اور عافیت کے ساتھ داخل ہوگے اپنے سروں کو منڈاتے ہوئے اور بال کترواتے ہوئے تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے سو اس نے اس سے پہلے ایک اور فتح مقدر کر دی مسلمان چونکہ چودہ سو صحابہ گئے تھے پھر عمرہ کیے بغیر واپس آگئے اب منافقین اور کفار کہنے لگے یہ تو کہتے تھے ہم عمرہ کرنے گئے ہیں یہ واپس کیوں آگئے تانے دینے لگے باتیں کرنے لگے اور حضور علیہ السلام کو خواب بھی آیا تھا کہ آپ مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو اس پر بھی ان کے اعتراضات ہونے لگے تو اللہ تعالی نے یہ آئے کریمہ نازل ہوئی کہ ضرور مسجد حرام میں امن اور عافیت کے ساتھ مسلمان داخل ہوں گے محلقین رؤوسک و مقصرین لا تخافون محلقین حلق یہ اس طرح جو ہم پھیرتے ہیں ٹنڈ کروانا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کو حلق کہتے ہیں یعنی بالوں کو سر کے بالوں کو مونڈ دینا یہ حلق ہے اور مقصرین قصر بالوں کو تراشنا چھوٹا کرنا تو فرمایا تم حلق کرتے ہوئے اور قصر کرتے ہوئے یعنی وہاں پر جاؤ گے اور حلق بھی کروگے قصر بھی کروگے اس آیت میں دونوں چیزیں بیان ہوگئیں عمرہ کے بعد جب احرام کھولنا ہے یا حج کے بعد جب احرام کھولنا ہے تو قصر بھی کر سکتے ہیں بالوں کو تراش بھی سکتے ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور حلق بھی کر سکتے ہیں مونڈ بھی سکتے ہیں دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں حضور نے قصر بھی کروایا اور حلق بھی کروایا ہے لیکن حلق کی یعنی بال مونڈنے کی فضیلت زیادہ ہے پھر اس کے آخر میں فرمایا اس آیت کے آخر میں کہ یہ جو تم داخل ہوگے عمرہ کروگے حلق کروگے قصر کروگے اس سے پہلے اللہ نے تمہیں ایک اور فتح عطا فرمائی وہ فتح کیا تھی اس پر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں اس فتح سے کیا مراد ہے لیکن مختار قول یہی ہے کہ اس فتح سے مراد سلح ہدیبیہ ہے کہ وہ ہدیبیہ کا عظیم الشان جو معاہدہ ہوا اس میں مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے اور اللہ اپنے رسول پر کافی گواہ ہے اب دین اسلام جو ہے یہ تمام دینوں پر غالب ہونے کیلئے آیا ہے یہ مغلوب ہونے والا دین نہیں ہے آج اگر ہمیں لگتا ہے نا کہ مسلمان کفار کے رحم و کرم پر ہیں کفار متحد اور مسلمان بکھرے ہوئے اور مسلمان ممالک میں غربت آپ اس میں اتفاق نہیں بہت سے مسائل اس کی وجہ سے مسلم ممالک کی عوام بھی پریشان ہیں تو یہ ٹھیک بات ہے یہ مسلمانوں کے زوال کا دور ہے لیکن اس زوال کے باوجود دلائل کے اعتبار سے اب بھی اسلام ہی غالب ہے دلائل کے اعتبار سے جو ہمارے پاس سٹرونگ مضبوط دلائل ہیں اس سے اعتبار سے اب بھی اسلام غالب ہے مغلوب ہم مسلمان ہیں اپنی بدعملیوں کی وجہ سے لیکن اسلام اب بھی غالب ہے تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب فرمائے اس نے پہلے تمام دینوں کو منسوخ کر دیا اور یہ غالب ہے کس اعتبار سے اپنے دلائل کے اعتبار سے اسلام کے دلائل کا سامنا اب بھی کفار سے نہیں ہو سکتا کر ہی نہیں پائیں گے ایک چیز جو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ قرآن چیلنج کر رہا ہے اگر تم اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو بناو اس جیسی ایک صورت اس جیسی دس صورتیں بنا لو ایک صورت بنا لو اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر رکھا دو فَلْيَعْتُوْ بِحَدِيثِمْ مِسْلِ تو یہ کتنی زبردست دلیل ہے اس طرح کے اور بہت سارے دلائل ہیں تو اپنے دلائل کے اعتبار سے اسلام اب بھی غالب ہے ہم اگر زبو حالی کا شکار ہیں مسلمان تو اس کی وجہ سے ہماری بد آمالیاں ہیں ہم پر آمتوں پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں وہ اعتراض بھی اسی حوالے سے کہ ہمارا قرآن پر صحیح عمل نہیں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رشادات پر عمل نہیں ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے اس وجہ سے ہمارے اندر خرابی ہیں اللہ ہمیں اس صلاح کی توفیق نصیب فرمائے اس سے آگے ارشادہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہ آیت نمبر ٹونٹی نائن ہے صورت فتح کی اور بڑی زبردست اس میں بات ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو ان کے اصحاب ہیں کفار پر بہت سخت ہیں اچھا یہاں کیوں کہا گیا محمد اللہ کے رسول مفسد کہتے ہیں اس کے ایک وجہ جب حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا گیا تو مشتقین کہنے لگے ہم تو ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو مشتقین کہنے لگے ہم تو ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو اگر آپ نے اس معاہدے میں رسول اللہ لکھنا ہے ہمارا تو اختلاف ہی اس بات کا امین اللہ کا رسول مانتے نہیں تو یہ آپ مٹائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علیہ سے کہا چلو مٹا دیں مولا علیہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میرا دل نہیں کرتا مٹا دیں سرکار علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ خود مٹا دیا اب معاہدہ کرنا تھا حضور نے مٹا دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب یہ تجھے محمد رسول اللہ نہیں مانتے نہیں لکھتے نہیں کہتے نہ کہیں میں خود رب تجھے کہتا ہوں محمد رسول اللہ محمد اللہ کی رسول جو ان کے اصحاب ہیں کفار پر بہت سخت ہیں آپس میں نرم دل ہیں یہ کافر پر سخت ہیں صحابہ لیکن آپس میں نرم دل تمام صحابہ آپس میں نرم دل ہیں یہاں پر میں ایک بات ارس کروں گا دیکھیں اگر آپ تاریخ کے پیچھے پڑھیں گے تو تاریخ آپ کو الجھا دے گی گمراہ کر دے گی قرآن کا دامن تھام لیں قرآن کہتا ہے یہ کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحم دل بس اس کے خلاف تاریخ آتی بڑا سے بڑا مورخ ہے اس کی تاریخ اس کو ٹھکرا دیں چھوڑ دیں اس کو اگنور کر دیں قرآن کہہ رہا ہے یہ تمام صحابہ تمام اہل بیت معاہو جو ان کے ساتھ ہیں وہ صحابہ بھی ہیں وہ اہل بیت بھی ہیں معاہو جو ان کے ساتھ ہیں تو حضور کے ساتھ صحابہ اور اہل بیت ان کے بارے میں کیا ہے یہ کفار کے ساتھ سخت ہیں آپس میں رحم دل ہیں ان کے صفت یہ ہے جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی باری کومپل نکالی پھر اس نے طاقت پکڑی پھر وہ موٹی ہو گئی پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی کاشتکاروں کو بھلی لگی تاکہ ان کی یہ صفت کافروں کے دل جلائے اللہ نے ایمان والوں اور ان میں سے نیک عمل کرنے والوں سے مغفرت کا اور عجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے تو ایک کومپل پھوٹی ایک کلی کھلی تو پھر اس سے آہستہ آہستہ کھیت بن گیا آبادی ہو گئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریعہ سے ایک کلی کھلی یا ایک کومپل نکلی اور پھر حضور کے صحابہ حضور کے غلام بنتے گئے اور رفتہ رفتہ ہر طرف ہریالی ہو گئی اور کثیر تعداد میں صحابہ اکرام حضور کے ارد گرد آگئے بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تو اسی کے ساتھ صورہ فتح کا اختتام ہے اس سے آگے ہے صورت الحجرات یہ مدنی صورت ہے حجرہ حجرہ کی جمع حجرات ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر سے کسی نے آپ کو پکارا تو اس کا ذکر ہے اس مناسبت سے اس کو حجرات کہا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے دیکھیں دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ ہو بڑے سے بڑا شہنشاہ ہو اس کی بارگاہ کے اس کے دربار کے آداب اس کے وزارہ اس کے مشیر اور اس کے دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں یہ دربار رسالت وہ دربار ہے جس کے آداب رب العالمین بیان کر رہا ہے اس سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ کا عدب حضور کی بارگاہ کی تعظیم و توقیر بیان فرمائی ہے یا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھا مفسرین نے کہی اقوال لکھیں حضور چل رہے تھے چلنے میں حضور سے آگے بڑھ گئے یا حضور سے پہلے کسی نے قربانی کر لی تو پہل حضور پر کی ہے فرما اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو سبقت نہ کرو ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے اے ایمان والو اللہ اکبر یہ آیت نمبر دو جو ہے نا یہ سورت حجرات کی دل کے کانوں سے سننے والی ہے اے ایمان والو اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ ان کے سامنے بلند آواز سے بولو جیسے ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو ورنہ تمہارے آمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرنا صحابہ اکرام سے بڑھ کر کوئی عدب کر سکتا ہے وہ عدب سے بات کرتے تھے نا فرمایا اے عدب سے بات کرنے والو اے تعظیم کرنے والو حضور سے محبت کرنے والو دیکھو میرے حبیب کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو یہ بھی بہت بڑی بے عدبی ہے اور پھر فرمایا ان کے سامنے بلند آواز سے بات بھی نہ کرو ایسے نہ بات کرو جیسے کسی آپس میں تم بات کر رہے ہوتے ہو یہ میرے حبیب ہیں یہ رسول اللہ ہیں امام الانبیاء ہیں عام بشر نہ سمجھو عام لوگوں کی طرح نہ سمجھو میرے حبیب کو جیسے ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو اگر تم ایسا کرو گے نا امام برباد ہو جائیں گے ایمان کی کھیتی جل جائے گی تمہاری ایک تو اعمال برباد ہو گئے ایمان برباد ہو گیا اور اس پر یہ کہ انتم لا تشعرون تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ ہم سمجھو کہ ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہیں بڑی عبادتیں کر رہے ہیں بڑے سجدے کر رہے ہیں اذکار کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں لیکن میرے مصطفیٰ کی آواز سے محض آواز بلند کی نا تو یہ ساری عبادتیں تمہاری برباد ہو جائیں ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صرف آواز لوڈ ہو بلند ہو تو اس سے ایمان چلا جاتا ہے آمال برباد ہو جاتے ہیں تو جب یہ تو صرف آواز ہے نا اگر اچھے الفاظ اچھے جملے اور اچھے انداز سے آپ گفتگو کریں صرف آواز بلند ہوئی ہے لہجہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے تو آمال برباد ہو جائیں گے اگر الفاظ ہی غلط ہو حضور کے مطالق بات کرتے ہوئے الفاظ ہی غلط ہوں حضور کے مطالق جن لفظوں کا ہم انتخاب کر رہے ہیں اگر وہ ہی غلط ہوئے تو پھر ایمان کیسے بچے گا اس لیے نبی رحمت جان دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بڑی نازک بارگاہ ہے بڑی احتیاط سے بات کیجئے اور بڑی احتیاط سے گفتگو کیجئے اللہ تعالی ہمیں بے عدبی سے بچائے علماء نے آواز بلند کرنے کی ایک اور تفسیر کی ہے وہ کہتے ہیں ایک تو ہے نا حضور کی آواز سے آواز بلند کرنا ایک صحابی تھے ان کو اونچا سننے کا مرض تھا جس کو ہم بہرہ کہتے ہیں تو جس کو اونچا سننے کا مرض ہوتا ہے وہ ذرا اونچی آواز سے بولے تو وہ سمجھتا ہے میری آواز دوسرے تک پہنچی ہے تو وہ ذرا اونچی بول دیتے تھے حضور سے بات کرتے ہوئے تو یہ آیت نازل ہی یہ شانرزول میں مفسری نے لکھا ہے تو ایک تو معنی یہ ہے نا حضور کی آواز سے آواز بلند کرو ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تمہارے سامنے آ جائے نا اب اپنی اکل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ اب اپنی خواہش کے گھوڑے کو بے لگام نہ کرو اب حضور کے حکم کے سامنے اپنی آواز بلند کرنے کی بجائے جھک جاؤ تسلیم کر لو کہ میرے آقا کا ارشاد ہے جو حضور نے فرمایا ہے میں اس پر حمل کروں گا اِنَّ الَّذِينَ يَغُبْتُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ اُولَائِكَ الَّذِينَ امْتَعَلَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِتَّقْوَا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے پرکھ لیا ہے انہی کے لیے مغفرت ہے اور عجرِ عظیم ہے تو یہ لا ترفہو والی جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ بڑی احتیاط کرتے آئیستہ بات کرتے حضور سے بساوقات نبی پاک علیہ السلام کو پوچھنا پڑتا کیا کہہ رہے ہیں تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی جو آئیستہ بات کرتے فرمایا بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے پرکھ لیا ہے صحیح متقی یہ ہیں دل کے متقی ہیں دل کے پرہیزگار ہیں ایک پرہیزگاری نا ظاہری ہوتی ہے ایک اندر کی پرہیزگاری یہ اندر کے پرہیزگار ہیں جو میرے مصطفیٰ کی تعظیم کرتے ہیں جفتگو کرتے ہوئے بھی عدب سے بات کرتے ہیں اے رسول مکرم بے شک جو لوگ آپ کو خجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں اور اگر یہ لوگ سبر کرتے حتی کہ آپ خود باہر آ جاتے تو یہ ان کی حق میں بہت بہتر ہوتا اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے نبی پاک علیہ السلام و تسلیم حجرہ انور میں تھے باہر سے آ کر آوازیں دے دے کر کسی نے حضور علیہ السلام و تسلیم کو بلایا فرمائے میرے حبیب حجرہ میں ہے تو ان کو باہر سے آوازیں دے کر بلا رہے ہو یہ بے عقل ہیں میرے مصطفیٰ کو آوازیں نہ دو وَلَوَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ عَلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ اگر یہ لوگ سبر کرتے حتی کہ آپ خود باہر تشریف لے آتے خود آ جاتے میرے حبیب کو آوازیں بھی نہ دو یہ بھی ان کی بارگاہ کے آداب کے خلاف ہے وہ خود باہر تشریف لاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا میں اس مقام سے استفادہ کرتا ہوں ایک بات ترس کیا کرتا ہوں کہ یہ ناکا کریں کہ آو میں تمہیں حضور کی زیارت کرواؤں آو تمہیں میں حضور دکھاؤں اور یہ بھی ناکا کریں کہ ہم یہ عمل کریں گے تو حضور کی زیارت ہوگی نہ بھئی ہماری حیثیت کیا ہے ہم ہوتے کون ہیں اتنی بڑی بارگاہ اور ہم بھی یہ زیارت کروانے کا اور زیارت کرنے کے دعوے کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حضور کی تعظیم حضور کی محبت نصیب فرمائے ہاں دروشی پڑھتے رہیں سلام پیش کرتے رہیں وہ کریم جب چاہیں گے ایک کرم فرما ہی دیں گے وہ اپنے غلاموں سے بے خبر نہیں ہے ان کی بارگاہ میں دروشی پہنچتا رہتا ہے ان کو پتا ہے کون میرا غلام کون مجھ سے محبت کرنے والا کون میری ہم نے عمت کی خاتون کون مرد کہاں کہاں سے مجھ پر دروش بھیجیں سرکار سب کو جانتے ہیں وہ زیارت کروانے چاہیں گے تو خود کروائیں گے یہ دعوے نہ کریں اس طرح کے دعوے نہ کریں اللہ حضور پر اے ایمان والوں اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو کہیں تم ناواقفیت سے کچھ لوگوں کو تکلیف مہچا دو پھر اپنے کیے پر پشے مان رہو اب یہاں پر بڑی ایک اہم چیز بتائی جاری ہے اور بڑا اہم حکم بیان ہو رہا ہے کہ جب کوئی خبر لارہ ہے تمہارے پاس اے ایمان والوں جب تمہارے پاس کوئی خبر لارہ ہے تو خبر لانے والے کو تو دیکھو پہلے وہ ہے کون اس کی اپنی حیثیت کیا ہے وہ بندہ سچا بھی ہے کے نہیں اگر وہ خبر لانے والا خود فاسق ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے اس کی خبر پر اعتماد نہ کرو آج ہم جن خبروں پر اعتماد کرتے ہیں میں اس کے شانن ذل کو سکپ کر رہا ہوں اصل مسئلہ جو یہاں آج کے ہمارے ماحول کے اعتبار سے موضر آپ کی توجہ بھی لا رہا ہوں آج ہم جن جن سورسز کے ذریعے ہم خبریں لے رہے ہیں معلومات لے رہے ہیں ہمیں پتا ہے وہ کون لوگ ہیں اس سے میڈیا کو کنٹرول کرنے والے کون لوگ ہیں 97% میڈیا کم لوگوں کا ہے پوری دنیا کا میڈیا یہ ہمیں سب پتا ہے اگر نہیں پتا تو ہمیں پتا ہونا چاہیے اور ہم ہر ذریعے سے آنے والی خبر پر اعتماد کر کے اپنا ذہن بنا لیتے ہیں اس میں ہمارا بہت سارا نقصان ہو رہا ہے بہت ساری ایسی چیزیں جس پر ہمارے ذہن میں پختگی ہونی چاہیے ہمارے ذہن میں پختگی نہیں کنفیشن آ جاتی ہے متضاد خبریں آئیں ذہن میں ہم نے کہا اس نے تو یہ کہا تھا اس نے اس کا اولڑ کہا تھا پتا نہیں یہ ٹھیک ہے پتا نہیں یہ ٹھیک ہے بات تو بڑی صحیح ہے اس کی لیکن اس کی بات بھی تو یار ایسے ریجک کرنے والی تو نہیں ہے اس لئے یہاں پر قرآن کریم بتا رہا ہے ہمیں بل سیدھا صاف راستہ بتا رہا ہے کہ خبر لانے والے کو پہلے دیکھو وہ کون ہے اگر وہ فاسق ہے تو اس کی خبر پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور یاد رکھوئے کہ تم میں اللہ کی رسول ہیں اگر وہ بہت سی چیزوں میں تمہارا کہاں مان لیتے تو ضرور تم مشقت میں پڑ جاتے لیکن اللہ نے تمہارے طرف ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں خوش نما بنا دیا ہے اور تمہارے نزدیک کفر اور فسوق اور معصیت کو ناپسندی دا بنا دیا ہے یہی لوگ ہدایتی آفتہ ہیں یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے اور اللہ بے حد جاننے والا حکمت والا ہے اور اگر مومنوں کے دو گروہ باہم جنگ کریں تو ان میں صلاح کرا دو صلاح کراو بھئی ہم صلاح نہیں کرا رہے ہم جلتی پر تیل ڈالتے ہیں جلتی پر تیل ڈالتے ہیں اور اس کو پھر انجوائے کرتے ہیں یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے مسلم ممالک آپ اس میں لڑ رہے ہیں ہم پاکستانی آپ اس میں لڑ رہے ہیں ایک سوچ کے لوگ آپ اس میں لڑ رہے ہیں کسی دور میں ہم کہتے ہیں یہ لسانی تاثب بہت ہے ایک زبان کے لوگ آپ اس میں لڑ رہے ہیں ایک رنگ ایک نسل کے لوگ آپ اس میں لڑ رہے ہیں تقسیم در تقسیم در تقسیم ہم ہوتے جا رہے ہیں تو صلاح کروانا بڑا عظیم کام ہے اور اگر مومنوں کے دو گروہ باہم جنگ کریں تو ان میں صلح کرا دو پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے جنگ کرو حتیٰ کہ وہ اللہ کی حکم کی طرف رجوع کر لے پس اگر وہ رجوع کر لے تو ان میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو بے شک اللہ انصاف سے کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے بے شک سب مومن آپس میں بھائی ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا کیا اخوت ہے ہمارے اندر کتنی نفرت ہمیں اپنوں سے ہے کتنی زیادہ ہم غیروں سے اتنی نفرت نہیں کر دیں جتنی ہم اپنوں سے نفرت کر دیں بے شک سب مومن آپس میں بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں میں صلح کرواؤ اور اللہ سے ڈرھتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے کچھ احادیث اللہ اکبر سنیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ مخاری شریف کے حدیث نمبر 2442 ہے 2442 آپ نے فرمائی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے پس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا جو شخص کسی مسلمان کی ایک مسئبت کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مسئبتوں میں سے ایک بڑی مسئبت کو دور فرمائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا آج ہم سوچیں کتنے عیب ہیں ہمارے کتنے عیب ہیں ہم لوگوں سے چھپائے پھرتے ہیں ان عیبوں کو لیکن دوسروں کا عیب ہمارے سامنے آ جائے صحیح ہم اس کو فوراں نشر کرتے لیکن قرآن کے حضور کیا فرمارے جو عیب چھپائے گا نا اللہ اس کے عیبوں کو بھی چھپائے گا پھر بخاری کی حدیث ہے یہ حدیث نمبر 6026 ہے آپ نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہیں جیسے عمارت کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تھامے رہتا ہے گرنے نہیں دیتا پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو قینچی کی طرح کر لیا یعنی انگلیوں کو آپس میں ملایا فرمایا ایسے مسلمان ایک دوسرے کے مددگار ہیں بخاری شیف ہی کی ایک اور حدیث 6064 آپ نے فرما بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو آپ اس میں حسد نہ کرو کسی کی پیٹ پیچھے برائی نہ کرو بغض نہ رکھو بلکہ سب اللہ کے بندے آپ اس میں بھائی بھائی بن کر رہو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے یا ایہا الذین آمنوا لا يسقر قوم من قوم عسا أن يكونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسا أن يكون خیرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم القسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولائك هم الظالمون سورة الحجرات کا یہ مقام بڑا اہم ہے اس میں بہت حکمت سے لبریز ارشادات ہیں اگر ان احکام پر ہم عمل کر لیں تو ہماری گھریلو زندگی بڑی آسان ہو جائے ہم بہت ساری تکلیفوں سے بچ جائیں ارشاد ہے اے ایمان والو مردوں کا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مزاق نہ مڑائے ہو سکتا ہے کہ وہ ان مزاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور تم ایک دوسرے کو تعانا نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے بولاؤ ایمان کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا نام ہے اور جو لوگ توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں پہلا حکم اس سائد میں یہ ہے ایک دوسرے کا مزاق نہیں اڑانا پھر فرمایا گیا جس کا تم مزاق اڑا رہے ہونا وہ سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ تم سے بہتر ہے اچھا یہ مزاق اڑانے کے حکم میں مردوں کو بھی فرمایا گیا اور عورتوں کو بھی فرمایا گیا کیوں اس لئے کہ خواتین اس معاملے میں کافی پیش پیش ہوتی ہیں مرد بھی خیر کسی سے کم نہیں ہے لیکن یہ دونوں کے لئے حکم ہے پھر ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو برے القاب سے ایک دوسرے کو نہ پکارو کسی کا الٹا نام نہ ڈالو اگر خدا نہ خاصہ کسی میں کوئی عذر ہے معذوری ہے جسم میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کی اس چیز کو فوکس کرتے ہو اس کا نام پگاڑنا یا اس کے عیب کے متعلق اس کو کسی لفظ کے ساتھ بلانا یہ سخت منا ہے تو فرمایا کسی کو برے نام سے نہ بلاؤ اور اس سے آگے بڑا اہم حکم ہے فرمایا اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو بے شک بعض گمان گناہ ہیں اور نہ تم کسی کے متعلق تجسس کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوش کھائے سو تم اس کو ناپسند کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے پہلا حکم اس آیت میں بد گمانی سے بچو بد گمانی اپنے گمان سے کسی کے بارے میں سوچ لینا کہ یہ غلط ہے پکی معلومات نہیں کنفرم بات نہیں بس گمان ہے اندازہ ہے اپنا اپنا ایکسپیرینس کہلیں چلیں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر سوچ لینا کہ بھئی ہم نے کوئی دھوک میں بال تو نہیں سفید کیے ہم تو اڑتی ہوئی چڑیہ کے پر گن لیتے ہیں ہمارے ہاں ہوتا ہے نا ہم خود کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں اور اس اپنے تجربے اور اپنی دانائی اور سمجھداری کی بنیاد پر ہم دوسروں کو غلط ثابت کر دیتے ہیں دوسرا وضاحت کرتا ہے نہیں میری اس بات کو مطلب یہ نہیں پتا نہیں نہیں مجھے پتا ہے یہی مطلب تھا تو یہ گمان ہے فرمایا گمان کے پیچھے نہ پڑھ اکثر گمان غلط ہوتا ہاں کنفرم کسی چیز کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہیں تو آپ وہ کسی کو اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں لیکن گمان کی بنیاد پر اپنے خیال یا اپنے تجربے کی بنیاد پر کنفرمیشن کے بغیر ہی آپ کسی کو غلط نہ کہیں پھر فرمایا تجسوس نہ کرو کسی کی جاسوس ہی کسی کی ٹو میں لگے رہنا دیکھیں آپ کا کوئی ملازم ہے آپ نے اس کے ذمہ کوئی کام لگایا ہے تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ صحیح جیوٹی کر رہا ہے کہ نہیں اس طرح آپ کا سٹوڈنٹ ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ میری تربیت سے صحیح استفادہ کر رہا ہے جو میں نے اس کو گائیڈ کیا ہے اس کے مطابق چاہ رہا ہے آپ کی اولاد ہیں آپ کی بچے ہیں آپ کو چیک کریں کہ کہیں غلط راستے کی طرف تو نہیں جا رہے لیکن جس کی آپ پر ذمہ داری ہی نہیں ہے جس کی آپ ریسپونسبل ہی نہیں ہیں اس کے پیچھے آپ کیوں پڑھتے ہیں بھئی اس سے منع کیا ہے کسی کی ٹو میں لگ رہنا اچھا یہ کہاں جا رہا ہے بھئی جہاں مرضی جائے آپ کو اس سے کیا اچھا یہ کس سے اس کا لیندین ہو رہا ہے بھئی آپ کو اس سے کیا ہاں آپ کے مطالق کوئی چیز ہے تو آپ اس کے مطالق معلومات کر لیں لیکن بلا وجہ کسی کی ٹو میں نہیں لگنا چاہیے اس سے نفرتیں بہت بڑھتی ہیں حضور کی ایک حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ابودو شریف کے حدیث نمبر 4888 ہے 4888 فرمایا اگر تم لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑھو گے تو تم ان میں بگاڑ پیدا کر دو گے یا قریب ہے کہ ان میں اور بگاڑ پیدا کرو یعنی اگر تم کسی کی باتوں کے پیچھے کسی کی ٹو میں لگے رہو گے اور اس کو پتا چلا ہے کہ تم اس کی جاسوسی کرو اس کے پیچھے پڑھے ہوئے تو اس کے دل میں تمہارے مطالق نفرت آئے گی اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں اس لئے فرمایا لا تجسسو اور لا یغتبادک مالا کسی کی غیبت نہ کرو غیبت کیا پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرنا یہ معنی ہے ایک برائی یہ ہوتی ہے کہ کسی میں واقعی عیب ہے اور ایک برائی یہ ہوتی کسی میں عیب ہے انہوں اور ہم لگے ہوں اس کو برا کہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گا یا رسول اللہ اگر کسی میں عیب ہو اور پھر ہم اس کی غیر موجود کی میں اس کی عیب کا ذکر کریں تو کیا یہ بھی غیبت ہے فرمایا یہی تو غیبت ہے یہ مسلم شیر کے حدیث ہے فرمایا یہی تو غیبت ہے اگر اس میں عیب تھا اور تم نے اس کو بیان کیا اس کی پیٹ پیچھے تو یہ غیبت ہے اگر عیب نہیں تھا عیب نہیں تھا اور تم نے کہا کہ اس میں یہ عیب ہے تو یہ تو غیبت سے بھی بری بات ہے اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ یہ تو بہتان ہے تو ہمارے عام طور پر بہتان تراشی ہوتی ہے اور یہ سخت جرم ہے اس سے منع کیا گیا پھر اشاد ہے اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تم کو قومیں اور قبیلیں بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہزگار ہے تو پرہزگاری دیکھنی چاہیے علم دیکھنا چاہیے کردار دیکھنا چاہیے ہم صرف دنیاوی سٹیٹس دیکھتے ہیں اس پر بھی ایک حدیث مبارکہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی ایسا شخص شادی کا پیغام دے جس کی دینداری اور اخلاق سے تمہیں اتمنان ہو تو اس سے شادی کر دو اگر ایسا نہیں کروگے تو زمین میں فتنہ اور فساد عزیم برپا ہوگا تو ہم دینداری نہیں دیکھتے ہم علم نہیں دیکھتے کردار نہیں دیکھتے اخلاق نہیں دیکھتے ہم صرف دنیا دیکھتے ہیں جس کا ندیجہ پھر اچھا نہیں نکلتا تو ارشاد ہوا تھا اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تم کو قومیں اور قبیلیں بنا دیا تاکہ تم ایک گسرے کی شناخت کرو بے شک تمہیں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا بے حد قبر رکھنے والا ہے تحاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے آپ کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا اور اگر تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی تو اللہ تمہارے نیک عمال سے کوئی کمی نہیں کرے گا بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے حقیقی ایمان والے تو صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہیں کوئی شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے بالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی سچے ہیں اے رسول مکرم آپ کہیے کیا تم اللہ کو اپنا دین بتلا رہے ہو حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور اللہ ہر چیز کو بے حد جاننے والا ہے اے رسول مکرم یہ آپ پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے ہیں آپ کہیے کہ تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان لانے کی ہدایت دے دی اگر تم سچے ہو بے شک اللہ تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کے کل غیب کو جانتا ہے اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اسی کے ساتھ سورة الحجورات کا اختتان ہے اس سے آگیا ہے سورة قوف اس کی پہلی آیت کے شروع میں پہلا حصہ ہے قوف حروف مقتعات میں سے اس مناسبے سے اس کا نام قوف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب قوف قرآن مجید کی قسم اور کوئی بات نہیں بلکہ ان کو تو اس پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک عذاب سے ڈرانے والا آ گیا پس کافروں نے کہا یہ عجیب بات ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ ہوں گے بے شک یہ لوٹنا عقل سے بعید ہے بے شک ہم جانتے ہیں کہ زمین ان سے کتنا کم کرتی ہے اور ہمارے پاس ان کے عامال کو محفوظ رکھنے والا صحیفہ ہے بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا سو وہ الجھن میں ہیں کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا ہم نے اس کو کیسے بنایا اور کس طرح اس کو مزین کیا اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑوں کو نصب کر دیا اور ہم نے اس میں ہر قسم کے خوشنما پودے اگائے جو بصیرت اور نصیحت ہیں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لئے اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے باغات اور کھیتوں میں کاتی جانے والی فصل اگائی اور خجور کے لمبے درخت اگائے جن پر تہ بتہ پھل لدے ہوئے ہیں اپنے بندے کی روزی کے لئے اور اس پانی سے ہم نے مردہ شہر کو زندہ کیا اسی طرح تمہارا قبروں سے نکلنا ہے اس سے پہلے نوح کی قوم نے اور اندھے کوئن والوں نے اور ثموت نے جھٹلایا تھا اور عاد اور فرعون اور لوت کے علاقے والوں نے اور ایکہ جنگل والوں نے ایکہ والے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس سے مراد حضرت شعب علیہ السلام کی قوم ہے اور ایکہ والوں نے اور طبع کی قوم نے اور ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا سو عذاب کی وعید برحق ہے تو طبع کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ یمن کے بادشاہ تھے ان کے بارے میں ہے کہ طبع خود نیک آدمی تھے بلکہ ان کے بارے میں روایات ہیں کہ انہوں یہ ایمان والے تھے لیکن ان کی قوم گمرا تھی ان کی قوم غلط تھی تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں نہیں بلکہ وہ اپنے اثر نو پیدا ہونے کے متعلق شک میں مبتلا ہیں اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان وسوسوں کو جانتے ہیں جو اس کا نفس امارہ اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے اور ہم اس کی شہرگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید شہرگ اللہ فرماتا ہے تمہاری رگ جان سے بھی میں تمہارے قریب ہوں تمہارا کچھ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں تمہارے دل کے نہا خانوں میں جو خیال ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے جب اس کے ہر قول اور فعل کو دو فرشتے حاصل کر لیتے ہیں جو اس کی دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو بات بھی کہتا ہے اس کو لکھنے کے لیے اس کا محافظ فرشتہ منتظر ہوتا ہے یہاں پر ایک حدیث مبارکہ سامات فرمائیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتہ کے مطلب فرمایا حضور نے فرمایا نیکیاں لکھنے والا فرشتہ انسان کی دائیں جانب ہوتا ہے اور برائیں لکھنے والا فرشتہ انسان کی بائیں جانب ہوتا ہے اور نیکیاں لکھنے والا فرشتہ برائیں لکھنے والے فرشتہ پر امین ہوتا ہے پس جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو دائیں جانب والا فرشتہ اس کو دس گنا کر کے لکھتا ہے دس گنا نیکی ہے کی دس گنا لکھ رہا ہے اور جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو دائیں جانب والا فرشتہ بائیں جانب والے سے کہتا ہے اس کو دس گھڑیوں تک محلت دو شاید ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے یا توبہ کر لے یہ فرشتہ ہم پر کتنا مہربان ہے نیکی ہیں لکھتا ہے اور پھر جب بائیں طرف والا فرشتہ ہمارا جو ہم نے یونم کیا ہوتا اس کو لکھتا ہے تو پھر یہ اس کو کہتا ہے رک جائے شاید یہ کو نیکی کر لے اور اس نیکی کی وجہ سے اس کی یہ خطہ محاف ہو جائے تو فرمائیے فرشتے تمہارا تمہارے آمال لکھ رہے ہیں پھر ان کے لکھنے کا وقت ختم ہو جائے گا جب موت آ جائے گی اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی یہی وہ چیز ہے جس سے تو انحراف کرتا تھا اور سور پھونک دیا جائے گا یہی ہے عذاب کی وعید کا دن اور ہر شخص اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کو چلانے والا ایک فرشتہ ہوگا اور ایک گواہ ہوگا بے شک تو اس دن سے غفلت میں تھا سو ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا تو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے اور اس کی زندگی کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ اس کا اعمال نامہ ہے جو میرے پاس تیار ہے ہر سرکش کافر کو جہنم میں ڈال دو جو نیکی سے منع کرنے والا حد سے زیادہ شک کرنے والا ہے جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود قرار دیا تم اس کو سخت عذاب میں ڈال دو اس کا برا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے رب میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا لیکن یہ خود پرلے درجہ کی گمراہی میں رہا تھا اللہ فرمائے گا میرے سامنے چگڑا نہ کرو میں تم کو پہلے ہی عذاب کی وعید سنا چکا ہوں میرے سامنے میری خبر تبدیل نہیں کی جاتی اور نہ میں بندوں پر سنگ کرنے والا ہوں آپ یاد کیجئے جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو پر ہو گئی اور وہ کہے گی کیا کچھ اور زیادہ لوگ ہیں اور جنت کو متقین کے قریب لائے جائے گا وہ ان سے دور نہ ہوگی یہ وہ انعام ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا رہا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لائے اس جنت میں ہمیشہ کے لیے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ متقین کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے اور ہم نے ان اہل مکہ سے پہلے کتنی ہی قوم حلاق کر دی تھی جو گریفت کی قوت میں ان سے زیادہ تھی انہوں نے بہت سے شہروں کو کھنگال ڈالا کہیں چھٹکارے کی جگہ ہو بے شک اس قرآن میں اس کے لیے ضرور نصیحت ہے جو صاحب دل ہو یا جو ذہن حاضر کر کے کان لگائے اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی سو آپ ان کی دل آزار باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی ہم کے ساتھ تسبیح کیجئے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے کچھ حصہ میں بھی اس کی تسبیح کیجئے اور نمازوں کے بعد بھی اور اے مخاطب غور سے سن جب منادی قریب کی جگہ سے پکارے گا جس دن لوگ چیخ کی آواز برحق سنیں گے یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہے بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کرانا ہے جس دن زمین ان سے پھٹ جائے گی تو وہ دوڑتے ہوئے نکلیں گے یہ حشر بپا کرنا ہم پر بہت آسان ہے ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کفار کر رہے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں پس آپ اس کو قرآن سے نصیت فرمائیں جو میرے عذاب کی وعید سے ڈرتا ہو یہاں پر صورت قاف کا اختتام ہے اس سے آگے ہے صورت ذاریات پہلا ہی اس کی آیت کا پہلا ہی حصہ ہے اس کی آیت کے پہلے ہی لفظ میں یہ لفظ ہے ذاریات اس مناسبے سے اس کا نام ذاریات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْدَّارِيَاتِ ذَرًّا فَالْحَامِلَاتِ بِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرًا اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقُونَ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُ گرد و غبار اڑانے والی ہواوں کی قسم پھر بادلوں کی صورت میں پانی کا بوجھ اٹھانے والی ہواوں کی قسم پھر آسانی سے چلنے والی کشتیوں کی قسم پھر رزق کو تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اے ایمان والو تم سے جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے یہ سچا وعدہ ہے اے کافروں تم سے دوزخ کا وعدہ کیا جا رہا تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے عذاب کی قیامت کی سختیوں کی یہ ضرور سچ ہے غلط نہیں ہے اور بے شک جزا ضرور حاصل ہوگی اور راستوں والے آسمان کی قسم بے شک تم ضرور مختلف اقوال کے قائل ہو اس قرآن سے وہی روح گردان کیا جاتا ہے جس کو ازل میں پھیر دیا گیا تھا اٹکل پچو سے باتیں کرنے والے حلاق کر دیے جائیں جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں وہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی آپ کہیے جس دن ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا قیامت کا پوچھ رہے ہو کیا کروگے کونسا مسئلہ حل کرنا تم نے جب آئے گی پھر تمہیں تو دوزخ میں ڈالا جائے گا ہے کافروں آپ کہیے جس دن ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اب اپنے اس عذاب کو چکھو یہی وہ عذاب ہے جس کو تم جلد طلب کرتے تھے بے شک متقین جنتوں اور چشموں میں ہوں گے وہ ان کو لینے والے ہوں گے جو ان کا رب ان کو عطا فرمائے گا بے شک اس سے پہلے دنیا میں وہ نیک کام کرنے والے تھے وہ رات کو کم سوتے تھے کانو قلیلم من اللیل ما یحجعون وہ رات کو کم سوتے تھے اور رات کے پچھلے پہر مغفرت طلب کرتے تھے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ایمان والے رات کو کم سوتے ہیں آج کل ہم بھی رات کو کم سوتے ہیں لیکن ہمارا سونا کیا ہے رات کو کم سو کر بکیا جسا دل میں نیم پوری کر لیتے ہیں رات کو فضول کاموں میں خرش کر دیتے ہیں اور دن کو سوئے رہتے ہیں اور ایمان والے سالین کی پہچان کیا ہے راتوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کرتے ہیں رات کا اول حصہ سونا اور پچھلا پہر آخری پہر پھر اٹھ کر اللہ سے استغفار کرنا دعائیں کرنا جب سب سوئے ہوں اس وقت اٹھ جانا رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجڑ دی ستے آن چکائے وَبِاللَّسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور رات کے پچھلے پہر مغفرت طلب کرتے تھے اور ان کے مالوں میں سائلوں اور محروموں کا حق ثابت تھا اور یقین لکھنے والوں کے لیے زمین میں بہت نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں تو کیا تم نہیں دیکھتے اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے پس آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ قرآن ضرور برحق ہے جیسا کہ تمہارا کلام کرنا برحق ہے توہ تم بول دے تمہارا بولنا جیسے ثابت ہے ایسے قرآن بھی برحق ہے سننے کے بارے میں نہیں کہا جیسا تمہارا سننا برحق ہے جیسا تمہارا دیکھنا برحق ہے اس کے بارے میں مفاصل ہم کہتے ہیں دیکھو سننے میں غلطی لگ جاتی یہ بھی ہواس ہیں لیکن یہ مسٹیک ہو جاتی ہے اگر آپ гاڑی میں سوار ہیں اور گاڑی بہت تیز رفتار کے ساتھ موٹر میں پر چل رہی ہے تو آپ دائیں طرف جو درخت ان کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا درخت بھاگ رہے ہیں حالانکہ وہ بھاگ نہیں رہے تو دیکھنے میں غلطی ہو گئی نا سننے میں غلطی لگ جاتی کہا کسی نے کچھ ہمیں لگا کچھ اور کہا ہے سونگنے اور چکنے میں غلطی یہ تو جب سے یہ کرونا فیشن ہوا ہے یہ بیماری عام ہے سونگنے کی حصہ اور چکنے کی حصہ کچھ لوگوں کی خراب ہو جاتی اور کچھ لوگوں کی حصہ ایسی ختم ہو جاتی لیکن بولنے میں بولنے کی حصہ خطا نہیں ہوتی بولنے کی حصہ خطا کا احتمال بہت کم ہوتا ہے ان حواظ کی نسبت اس لئے فرمایا کہ جیسا تمہارا کلام کرنا برحق ایسے ہی جس طرح تم اپنی قوت گویائی پر اعتماد کرتے ہیں کہ جو تم نے سوچا تم نے وہی کہا وہی لفظ تمہاری زبان پر آیا ایسے یقین رکھو اللہ کا کلام قرآن بلکل برحق کلام ہے پہنچی ہے جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام ابراہیم نے بھی جواب میں کہا سلام اور دل میں سوچا یہ اجنبی لوگ ہیں پھر چکے سے اپنے گھر گئے پھر بھونا ہوا فربا بچھڑا لے آئے تو آپ نے یہ پڑا ہے یہ ہم بارہا قرآن کریم میں بیان ہو چکا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے جو لوت علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب لے کر آئے تھے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے آپ نے دیکھا انسانی طورت میں تھے آپ نے مہمان انسان مہمان سمجھا اور ان کے لئے بچھڑا بھون کر لے آئے سو بچھڑا ان کے سامنے رکھ کر کہا کیا تم نہیں کھاتے پھر ابراہیم کو ان سے خوف محسوس ہوا انہوں نے کہا آپ دریئے مت اور ان کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی پھر ان کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اپنے چہرے پر ہاتھ مار کر کہا میں تو بڑیہ اور بانج ہوں اور انہوں نے کہا آپ کے رب نے اسی طرح فرمایا ہے بے شک وہی بہت حکمت والا بے حد علم والا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہی تک ہے آیت نمبر 30 تک اور یہاں پر 26 میں پارہ کا اختتام ہے اس سے آگے یہ سورت جاری ہے سورت زاریات 27 میں پارے میں بکے انشاءاللہ آئندہ ہم پڑھیں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے قرآن کریم کے محبت نصیب فرمائے ان حسین راتوں کی برکت سے ہماری بے حساب بخشش فرمائے و آخر دعوائے ان الحمدللہ و بالعالمین